ہلو ویورز نمسکار میرا نام ہے ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم بات کریں گے ان دس آئیرویدک حربز کے بارے میں جو سیکسول پوٹینشل کو انکریز کرتی ہیں یعنی کہ کام اچھا شکتی کو بڑھانے کے ساتھ ہمارے سیکسول پوٹینشل کو بھی انکریز کرتی ہیں تو یہ جو دروے ہم استعمال کرتے ہیں یا فوڈ آئٹمز یا جو ہماری جو یہ چڑی بوٹیاں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ میلی چار طرح کی ہوتی ہیں نمبر ون رسائن نمبر ٹو باجی کرن نمبر تھری اتیجے نمبر فور شکر یہاں میں تھوڑا تھوڑا دسکرپشن آپ کو بتا دوں رسائن کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمارے سریر کے اندر سات دھاتویں ہوتی ہیں رس، رکت، ماس، مید، مجہ، استی اور شکر جو ہم فوڈ آئٹم یا جو ہم ہرمز استعمال کرتے ہیں ان سے رس بنتا ہے، رس سے رکت بنتا ہے، رس سے ماس بنتا ہے ماس سے مید، مید سے پھر مجہ، مجہ سے پھر استی، استی، شکر کی طرفتی ہوتی ہے اور شکر کے بعد ایک آٹھنی دھاتو ہوتی ہے جو ساتوں دھاتووں کا نچوڑ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اوج اوج کا مطلب ہے ہمارے سریر کی ڈیفنسیب میکنیزم یا ہمارے سریر کی ایمیونٹی تو یہ جو ہرمز ہوتی ہیں، رسائن ہرمز ہوتی ہیں یہ ہمارے سریر کے اندر ایمیونٹی کو انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے باڈی کی جو دھاتویں ہوتی ہیں ان کو بھی پوشن دیتی ہیں دوسرا ہے باجی کرن باجی کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا یا ہورس اور کرن کا مطلب ہوتا ہے شکتی جن درویوں کا استعمال کرنے سے شریر کے اندر پورشوں کے شریر کے اندر گھوڑے کے سمان شکتی پیدا ہوتی ہے انہیں ہم باجی کرن درویے بولتے ہیں یہ جو ہرمز ہوتی ہیں یہ ہمارے پینس اور اس کے جو اسیسری آرگنز ہوتی ہیں ان کی بلڈ سپلائی کو انکریز کر کے ہمارے سیکسل پوٹینشل کو انکریز کرتی ہیں اتیجزک کا مطلب ہوتا ہے وہ فوڈ آئیٹمز یا وہ ہرمز جو ہمارے شریر کے اندر ہمارے ہارمونل تھرل کو انکریز کرتے ہوئے ہماری سیکسل پوٹینشل یا ہماری کام اچھا شکتی کو انکریز کرتی ہیں اور انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری کام اچھا شکتی کو چرم سیما تک لے کے جاتی ہیں تو ان درویوں کو اتیجک درویہ کہا جاتا ہے شکرل شکرل درویہ کا مطلب ہوتا ہے جو درویہ ہمارے شریر کے اندر سیمن کی کوالٹی تیزکی کو امپروو کرتے ہیں انہیں شکرل درویہ کرا جاتا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ درویہ کون کون سے ہیں اس ویڈیو کے اند میں میں آپ کو ایک آئی رویہ فارمیلیشن بتاؤں گا جس کو آپ اپنے گھر میں اپنے وید حکیم یا دکٹر کوالی فائد ڈاکٹر کے صلاح کے انصار پرپیئر کر کے اس کا سیون کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کا سیکسل پوٹینشل جو ہے وہ کافی بہت اچھا بہترین بن جائے گا اب ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے درویہ یا جڑی بھوٹیاں یا میڈیسینل آئیٹمز ہیں یا آئی رویہ درویہ ہیں جو ہمارے سیکسل پوٹینشل کو انکریز کرنے کے ساتھ ہمارے سیمن کی کوالٹی کوانٹی کو بھی امپروو کرتے ہیں تو نمبر وان جو ہے وہ ہے اشوگندہ یہ ایک رسائن باجی کرن تثہ ٹیسٹرو سٹرون لیبل کو انکریز کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ڈائیوٹیک ایمپورٹینسی کے لیے بھی بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے اور یہ انٹی ایڈیپٹوجینک ہے ایڈیپٹوجینک کا مطلب ہوتا ہے یہ سٹریس کے لیے بھی بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے تو جو اشوگندہ ہے اس کا مطلب ہے اشوگنز گھوڑا گندہ بھی جس سے اشوگنز کے سمان گھوڑے کے سمان سمگند آتی ہو یا گند آتی ہو اسے اشوگنز گھایتا ہے تو یہ دربیہ کھانے سے یا دربیہ کے استعمال کرنے سے پرشو میں گھوڑے کے سمان یا ہورس کے سمان جو ہے وہ شکتی پیدا ہوتی ہے شلاجیت یہ ایک رسائن باجی کرن تختہ اتیجک دربیہ ہے اس میں فولویک ایسڈ تختہ ہیومی ایسڈ کے ساتھ ساتھ آئیرن جنگ کوپر سلور تختہ ایٹی فور منرلز ہوتے ہیں جو ٹیسٹرسٹون کے لیبل کو بڑھاتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ یہ باڈی میں سے فٹیگ کتا انیمیا کو بھی جڑ سے ختم کرتا ہے مگر یہ شلاجی جو ہے پت وردک ہونے کے قارن اس کا پریوگ ہمیشہ آپ کو کوالیفائید ویعد حکیمیہ ڈاکٹر کے امسار ہی کرنا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑیا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے انٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو میٹابولک پروسیس چل رہے ہیں ان میں سے فری ریڈیکلز نکلتے ہیں جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یہ ہماری بڑی کو نقصان دیتے ہیں ہماری بڑی کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں مگر یہ جو جتنے بھی انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ ان فری ریڈیکلز سے ہماری بڑی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے یہ ایک بیسٹ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے نیکسٹ ہے گوکرو گوکرو کا مین جو پریوگ ہے وہ یوریلی ٹریک پرابلمز کے لیے کیا جاتا ہے مگر جب اسے دوسرے ایفرڈوسک درویوں کے ساتھ یا دوسری جو ہربز جو میڈیسینل ہربز ہیں ان کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے تو یہ سینرجیسٹک ایفیکٹ کرتا ہے یعنی کہ ون پلس ون از ایکوڈ ٹو الیون بن جاتا ہے تو یہ ایک باجی کرن تتھا اتیجک درویہ ہے اس سے سیکسول پوٹینشل بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اس سے ڈیزائر ایریکشن پینیٹریشن تتھا ایجیکولیشن یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ ایمپروو ہوتے ہیں نیکسٹ ہے کیسر یہ ایک باجی کرن درویہ ہے یہ سیکسول پرفارمنس کے ساتھ سیرم ٹیسٹو سٹون لیبل کو بھی انکریز کرتا ہے تتھا سپرم کی پروڈکشن تتھا موٹیلٹی کو یہ انرجائز کرتا ہے یعنی ان کی جو سیمن کے اندر سپرم پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی موٹیلٹی کو انکریز کرتا ہے ان کی لینئر مومنس کو انکریز کرتا ہے نیکسٹ ہے سورن بھرسم سورن بھرسم ایک باجی کرن تتھا بیسٹ امیونو موڈلیٹر ہرب ہے یہ ہرب جو ہے ہماری باڈی کے اندر سیکسول پرفارمنس سیمن کی پیرج کی کوالٹی جیسا کوانٹیٹی کو بھی پروو کرتی ہے اس کے اندر جو سونے کے نینو پولیڈل پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک بیسٹ ایفرڈوسک کا کام کرتے ہیں ایفرڈوسک کا مطلب ہوتا ہے وہ فوڈ آئیٹمز یا وہ ہربز جو ہمارے سیکسول پوٹینشل کو انکریز کرتی ہیں تو سورن بھسم جو ہے ایک بیسٹ باجی کرن یا اتیجک دربیہ بھی ہے نیکسٹ ہے سفید موسنی سفید موسنی ایک رسائن باجی کرتا تھا شکل دربیہ ہے یہ ہمارے سیکسول آرگنز کی گرڈ سپلائی کو انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ سیمن کی کوالٹی کوانٹیٹی وہ بھی امپروو کرتی ہے یعنی کہ جو سیمن کے اندر ویسکوسٹی ہے اس کی پی ایچ ویلیو ہے اس کی کاؤنٹ ہے اس کی مورفولوجی ہے یہ ان چاروں چیزوں کو بھی انکریز کرتی ہے یعنی کہ جو موسنی ہے ایسے بیسٹ ایفرڈوسک ایس ویلیو ایسے بیسٹ حرف فار ایمپروومنٹ آف سیمن سیمن کی کوالٹی کو بھی اور کوانٹیٹی کو بھی دونوں کو ایمپروو کرنے کے لیے یہ میچلس میڈیسن نیکسٹ ہے کاؤنچ بیش یہ باجی کرنے شکر ربیہ ہے یہ سیکسول ڈیزائر کو انکریز کرنے کے ساتھ ہمارے ٹائمنگ کو ہماری سٹریس کو ہماری باڈی کرنے جو سٹریس لیول ہے اس کو بھی یہ ڈیکریز کرتا ہے یعنی کہ جن لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے یا جن بہترین میڈیسن ہے ایک بہترین حرب ہے جیفل جسے نٹمیگ ہی کہا جاتا ہے یہ ایک باجی کرنے اتیجک دربیہ ہے یہ ہماری اچھا شکتی کو کام اچھا شکتی ہے اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے مگر تھوڑا سا یہ ایک اوشن ویرہ ہونے کا کارن یا اس کا ملب جو یہ تھوڑا سے گرم دربیہ ہوتا ہے اس کا پریوگ بھی آپ کو اپنے بیعید حکیم یا ڈاکٹر کی صلاح کے انصار ہی کرنا چاہیے اکر کارا یہ ایک باجی کرنس سا تیجک دربیہ ہے یہ سیکسول ڈیزائر کے ساتھ پرفارمنس تس تیسٹو سٹون لیول کو بھی انکریز کرتا ہے اور یہ ایک بیسٹ انٹی آکس دربیہ جن لوگوں میں سپرم کی موٹیلٹی یا جن میں کاؤنٹ کم ہوتا ہے جن کی مورفولوجی کم ہوتی ہے ان کے لیے اکر کارا ایک بہترین حرب ہے یہ ہماری باڈی تیسٹو سٹون لیول کو انکریز کرنے کے ساتھ یہ ڈائیوٹک ایمپورٹنسی کے لیے بہت بہترین میڈیسن ہے یہ انٹی آکس بھی ہے اور امیون موڈولیٹر ڈرگ بھی ہے ہمارے شریکی جو امیونٹی ہے اس کو بھی انکریز کرتی ہے پرشوں میں یہ لنکہ سائز بڑھاتی ہے اور عورتوں میں یہ بریس کا سائز بھی انکریز کرتی ہے تو یہ باجی کرن اور شکر درب ہے جن لوگوں کے سیمن میں سپرمز کی مورفالوجی کم ہوتی ہے کاؤنٹ کم ہوتا ہے یا ان کی لینئر مومٹس ٹھیک نہیں ہوتی ان کے لیے اشتاور جو ہے ایک رام بان کے سمان کام کرنے استعمال کرنے سے آپ کی سیکس پوٹینشل مطلب یہ ایک رسائن بھی ہے باجی کرن بھی ہے پتیجک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر ستمبک بھی ہے شکرل بھی ہے یعنی کہ یہ آپ کو پور ایریکشن میں پری میچور ایکولیشن میں جن لوگوں میں ہائیپوس پرمیا یعنی نوٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ہے نمبر ایریکشن کونچ بیج پانچ پچاس گرام اشب گندہ پچاس گرام اکر کارا پچاس گرام شتاور پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام جیفل پچاس گرام خورا سانی اجوائن یہ الگ اجوائن ہوتی ہے اس کو خورا سانی اجوائن بولتے ہیں یہ پری میچور ایکولیشن کے لیے بہت ایفیکٹی بیڈیسن ہے پانچ گرام سورن بھسم آدھا گرام اور شد شلاجیت پانچ گرام ان سب کو پیس کر جو دربے ہیں ان کو پیس لیں اور اس کے بعد بھسم اور شلاجیت اگر پاورٹر فار میں آپ کو بلی ہے شد شلاجیت اس یوگ کا آدھا چمہ شبہ اور آدھا چمہ شام گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں یہ ایک بہترین یوگ ہے جو آپ کے سیکس پوٹینشل کو کافی امپروو کرے گا مگر آپ کو یہ یوگ بنانے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری آنے والی نولیجیبل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں جائے بھارت جائے ہند سروے سنتو میرا موسیقی